افلاتون اگرچہ عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ افلاتون دنیا کا سب سے بڑا فلسفی تھا لیکن اس نے جو مقالمات لکھے ہیں ان میں وہ دوسروں کے اقوال نکل کرتا ہے اس لیے مدت سے بحث چلی آتی ہے کہ اس کے فلسفے میں کتنا حصہ اس کا اپنا ہے اور کتنا سکرات یا دوسرے حکیموں کا ہے جن کا وہ افسر ذکر کیا کرتا ہے اس کا پہلا نام ارستو کلیس تھا بعد میں افلاتون ہوا یہ غالباً ایتھنز میں چار سو ستائیس قبل مسیح کے لگ بھگ پیدا ہوا اور اچھے خاندان کے لڑکوں کی طرح عدبیات موسیقی اور ریاضیات کی تعلیم حاصل کی وہ شیر بھی کہتا تھا اور پہلوان اور کسرتی بھی بہت اچھا تھا بیس سال کی عمر میں وہ سکرات کا شاگرد ہوا اور آٹھ سال تک اس سے علم حاصل کرتا رہا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سکرات سے اس کے وہ گہرے تعلقات نہ تھے جو دوسرے شاگردوں کے تھے مثلا سکرات نے خودکشی سے پہلے دوستوں سے جو گفتگو کی اس میں افلاتون موجود نہ تھا استاد کے مرنے کے بعد افلاتون نے سائرین، مصر، اٹلی اور سسلی کے سفر کیے اور میگورا کے مقام پر حکیم اکلیدس کی شاگردی بھی اختیار کی تین سو اٹھاسی قبل مسیح کے قریب وہ گرفتار ہو گیا اور غلام بنا کر پیج ڈالا گیا لیکن بعد میں دوستوں نے ذریف دیا عدا کر کے اس کو چھڑا لیا آخر وہ ایتھنس پہنچا اور اس نے اپنی مشہور اکیڈمی قائم کی جس کو وہ اپنی زندگی کا با مقصد سمجھتا تھا یہاں چالیس برس تک اس نے تعلیم دی اور طریقہ تعلیم وہی بحث اور مقالمے کا اختیار کیا جو اس نے سکرات سے سیکھا تھا یہ اکیڈمی پہلی یونیورسٹی تھی جو آٹھ سال تک قائم رہی اس نے بڑے بڑے آدمی پیدا کیے جن میں سب سے زیادہ مشہور ارستو تھا افلاتون کے شاگرد ریاضیات کے خاص ماہر تھے لیکن دوسرے علوم و فنون سے بھی وہ بالکل نواقف نہ تھے یہ عجیب بات ہے کہ افلاتون سیاسی نظریہ کا تو بڑا ماہر تھا لیکن سیاسی معاملات میں اپنے ہم اثروں کے مقابلے میں بہت ہی کم حصہ لیتا تھا بڑاپے میں اسے سارا کیوس کے بادشاہ کا اتعلیق بننے کا اتفاق ہوا لیکن ملکداری میں یہ ایک بار شریک ہونا بھی کچھ کامیاب نہیں رہا افلاتون کے مقالمات میں سب سے زیادہ مشہور جمہوریت ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ اس کے نزدیک بہترین حکومت کا نظام کیا ہونا چاہیے دوسرے مقالمات میں اس فلسفے پر زور دیا گیا ہے کہ افکار و دائیان حقیقی وجود رکھتے ہیں افلاتون کی تصنیفات کا اثر ارستو سے بھی زیادہ گہرا ہے 347 قبل مسیح میں ایک دن وہ ایتھنز میں کسی شادی کی زیافت میں شامل ہوا اور وہیں فوت ہو گیا اس وقت اس کی عمر 80 سال تھی موسیقی موسیقی